اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لئے بیان فرمایا فرمایا آہا حضرت مریم علیہ السلام کی مالدہ ہے اولاد نہیں مریم علیہ السلام کی امہ نے اللہ پاک کی حضور میں جھولی پھیلا دی دامن پھیلا دیا قرآن نے اس کو نقل فرما دیا فرمایا اِذْ قَالَتِ مُرَأَتْ عِمْرَال اِذْ قَالَتِ مُرَأَتْ عِمْرَال مریم کی والدہ نے عمران کی گھر والی نے رب انہی نظر تو لک اوہ میرے پروردگار اوہ بے نیاز اوہ مالکی اوہ خالقی اوہ سارے جان کے پالنے والے سارے جان کو چلانے والے پانی کے قطرے قطرے کا مالک ہے زمین کے ذرے ذرے کا مالک ہے درخت کے پسے پسے کا مالک ہے آدمی کے ہڈیوں کا نہیں ایک ایک بال کا مالک ہے فرمایا رب انہی نظر تو لک الہی میں تیری منت مانتی ہوں جو کچھ میرے پیٹ میں ہے ماں فی بکنی مہر رہ رہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں تیرے نام پہ آزاد کر دوں گی اپنا دعویٰ نہ جتاؤں گی تیرے بیت المقدس کے لئے وقف کر دوں گی تو مجھے بیٹا دے میں بیت المقدس میں چھوڑا ہوں گی میں کمائی نہیں مانگوں گی میں ماں ہونے کا حق نہ تجھ سے مطالبہ کروں گی تیرے دربار میں جھاڑو دیا کرے گا تیرے دربار کی حفاظت کیا کرے گا تیرے محبت خانے کی رات دن صفائی کیا کرے گا اب بڑی مصیبت یہ ہے قرآن سناتے سناتے مجھے بھی اٹھائیس انتیس سال چلے گئے یہاں سے جو سن کے جاؤگے اور جا کے بیٹھک میں گھر میں ہوتل پہ بیٹھ کے بات کروگے سارے قرآن کا رد ایک بات میں ہو جائے گا او میان اے امیاخ درینن اے وہبی نے فلانے بزرگ کو ہم نے یوں دیکھا فلانے بزرگ نے یوں کر دیا فلانے پیر نے یہ کر دیا فلانی قبر والے نے یوں کر دیا تیرے دماغ سے اسی وقت اللہ کا قرآن نکل جاتا ہے ایک آدمی نے بکواس کی جہود بولا خرافات کی تم نے اس کی خرافات کے مقابلے میں قرآن کا چھوڑ دیا خرافات کی قسم صحابہ اکرام پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی اسی وجہ سے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو چیر کر ٹکڑی کر دیا گئے حضرت نادیہ ستر سالہ بڑی کو پانی میں گھوٹا دے دیا گیا حضرت نادیہ کو پریشان کیا گیا ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی اور کتنے صحابہ کو آگ میں ڈال کر جلا کی خات کر دیا گیا اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں قرآن اترتا نہیں قرآن اتر جائے پھر اس کو نکالنے والی دنیا میں طاقت کوئی نہیں ہماری عورتوں کے دلوں میں قرآن آج تک نہیں اترا ہمارے دماغ پہ قرآن آج تک نہیں بیٹھا بس ویسے کہتے رہتے ہیں جی بالکل سب کچھ اللہ کے اختیار ہے جی اللہ پاک سب کچھ دینے والا ہے نفع اس کی طرف سے خسارہ اس کی طرف سے اولاد اس کی طرف سے لینا بھی دینا بھی بار اس کا نظام اس کے اختیار ہے سارا کچھ اس کے اختیار ہے مگر ہم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے مل جائے اولاد یا مال پھر تو پیروں فقیروں کا نام فلانے نے دے دیا مر جائے اللہ نے مار دیا مارنا اللہ کے ذمہ دینا اوروں کے ذمہ اللہ انعام دے نام دوسرے کا لے امانداری سے بتاؤ کسی آدمی کو تم کھانا کھلاو ایک ٹیم کا رشتے دار ہو تیرا اور وہ واپس جاتے گھر یوں کہے کہ میں بہن کے گھر گیا تھا بدبخت نے پانی کی بات نہ پوچھی تیری بہن کا کلیج جانی پھٹے گا ارے اچھا بھلا روٹیے کھا کے گیا چائے میں نے پلائی بھائی بناتے ہی رکھار بھا جاتے بکواس کی تو اگر ایک ٹیم کی روٹی کسی کو کھلا دے اور وہ بکر جائے تجھے غصہ لگتا ہے جس خدا نے تجھے سات برس کھلایا ہے جب تُو اس کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر سجدہ کرتا ہے خدا کا قہر جوش میں آ جاتا ہے اور بدبخت کھلاوں میں پلاؤں میں تندرستی میں دوں صحت میں دوں کاروبار میں چلاوں اولاد میں نے دی بیوی میں نے دی مکان دکان میں نے دیا کوٹھی بنگلہ میں نے دیا نوکری میں نے لگوائی اور نام دوسرے کا لیتا ہے اگر آپ سفارش کر کے کسی کو ملازمت دلوا دیں اور پھر اسی کے پاس بیچ کر یہ کہیں اجی میری قابلیت تھی انٹریویو میں میرے اتنے نمبر آئے بس خچا خچ مجھے نوکری مل گئی سفارش کرنے والے کو مرچے لگ جاتی ہے واوے بس بختا میں نے منتیں کی افسروں کی اور آج تو میرا نام بھی نہیں لیتا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے پیٹ میں بچہ امید سے آئے کہتی ہے ربی انہی نظر تو لٹھ آہ میرے پروردگار خالی کی کائنات مالی کی کائنات جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تیرے حکم سے آیا ورنہ میری کیا مجال تھی پانی کے قطرے سے بندہ بنانا حل اطال الانسان ہینم من الدہر لم یکن شئیئم مذکورا خبردار ایک دن تیری ایسی حالت تھی اس پانی کا نام لینا تیری امہ بھی پسند نہیں کرتی اببہ بھی پسند نہیں کرتا سرمایا میرے بندے آج میرا قرآن تیری سمجھ میں نہیں آتا آج میری ذات تیری سمجھ میں نہیں آتی آج میری خالقیت تُو نہیں مانتا آج میری بینیازی تُو نہیں مانتا آج میری توحید کو تُو نہیں مانتا تجھے کیا معلوم ہے تیری امہ ساری رات سویا کرتی تھی اببہ بھی سویا کرتا تھا دادی کو کوئی پتہ نہیں نانی کو کوئی پتہ نہیں خالہ بھوپی کو کوئی پتہ نہیں سارا گھر سویا کرتا تھا فرمایتن مجالاہ نقفتا ہی قرار مکی سارا گھرانا ساری رات سویا کرتا تھا اور مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ساری رات تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا کرتا تھا یہ پیاری پیاری آنکھیں میں نے بنائی یہ کتنا بہترین چہرہ خوبصورت چہرہ عالی درجے کی شکل صورت میں نے بنائی یخلق کم فی بکون امہاتی کم خلقم من بعد خلقی بھی ظلمات سلاحات فرمایے او لوگوں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تجھے تین اندھیروں میں پالا جھلی کا اندھیرہ رحم کا اندھیرہ ماں کے پیٹ کا اندھیرہ میں نے تجھے بنایا میں نے تجھے پالا کان بنائے لب بنائے سرخ سارے بنائے پیر بنائے ہاتھ بنائے سارا جسم میں نے بنائے اس لئے مریم علیہ السلام کی والدہ کہتی ہے اس قالت امرأت امران رب انی نظر تلک الہی میں تیری نظر مانتی ہوں تیری نیاز مانتی ہوں تیری منت مانتی ہوں اس نے تو یہ منت نہ مانی کہ میں فلانے پیر کی قبر پہ جا کے سجدہ کروں گی میں اس کی جھنڈ وہاں جا کے لہاؤں گی اسی جیسد آج شرک کی بیماری میں لوگ کیوں وہ بتلا ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے والے کون تھے کیا جھگڑا تھا رشتے ناکوں کا جھگڑا نہیں مکان دکان کا جھگڑا نہیں زمین جاداد کا جھگڑا نہیں نہر کے پانی کا جھگڑا نہیں برادری خاندان کا جھگڑا نہیں کالی کملی والا کہتا تھا لا الہ الا اللہ خدا ایک ہے ایک ہے ایک ہے مکہ والے کہتے تھے نہیں نہیں اور بھی تو ہیں خدا کی قسم اگر تم اکیلے بیٹھ کے کبھی سوچو یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی برس تک درختوں کے پتے چبانے پہ مجبور کر دیا نبی نے درختوں کے پتے چبائے اسی اختلاف کی وجہ سے پیغمبر کی بیٹیوں نے اتنی بھوک برداست کی کہ ان کی آواز نکلنے بند ہو گئی شہابہ اکرام کے بچے زبا کر دئیے گئے اور کوئی دشمنی نہیں اور کوئی تنازہ نہیں اور کوئی جھگڑا نہیں اور کوئی فساد نہیں صرف یہی ہے وہ کہتے تھے ایک ہے بس ایک اللہ کی ذات ہے وہ کہتے تھے نہیں جی نہیں ہے دیکھو نا جی ایسا تو نہ کرو اور بھی تو ہیں یہ بھی تو اللہ نہیں بنائے ہیں اس لئے مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو دعا مانگی جو بات کی اللہ پاک کو اس پر پیار آ گیا قرآن کریم میں نکل فرما دیا فرمایا رب انی نظر تولک الہی میں تیری نظر مانتی ہو تیری نعاز مانتی ہو تیری منت مانتی ہو ماں فی بطنی مہرارا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں آزاد کر دوں گی اور مریم علیہ السلام کی والدہ نے ایک اور بات بڑی کام کی کہی اگر آپ کی توجہ ہو تو سمجھ میں آئے گی کہتی ہے تیرے سوا تیرے سوا میرے اس ارادے کو جاننے والا کوئی نہیں تیرے سوا جو میں نے مو سے لفظ نکالے سننے والا کوئی نہیں مریم علیہ السلام کی امہ کا یہ بھی عقیبہ ہے کہ اللہ کے سوا جو میرے دل میں بات اٹھی ہے اس کو جانتا کوئی نہیں اور جو میں نے مو سے لفظ نکالے ہیں تیرے سوا اسے سننے والا کوئی نہیں اس لئے کہتی ہے فتح قبل منی تو ہی قبول فرما میری اس نظر کو میری اس نیاز کو میری اس منت کو تیرے سوا قبول کرنے والا کوئی نہیں فتح قبل منی تو ہی قبول کرے گا تیری ذات ہے تو ہی میرے ارادی کو جانتا ہے تو ہی میرے لفظوں کو سننے والا ہے کہتی ہے انکہ انتا سمیع العلیم تو ہی سننے والا ہے تو ہی جاننے والا ہے تیرے سوا دلوں کے حال کون جانے تیرے سوا اشارے کون سمجھے تیرے سوا نیتوں کو کون جانے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ سْخُدُورُ اللہ کی ذات کے سوا دلوں کے رام کتنا بڑا جھوٹ اور اگر تمہیں کتاب میں بھی دکھا دے میں قرآن پر رہا ہوں اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی کتاب نہیں مانی جا سکتی شہر مہینوں کا سردار بن گیا یہ وہ برکت والا کلام ہے جس شہر میں اترا وہ شہر ساری دنیا کے شہروں کا سردار بن گیا تو مریم علیہ السلام کی والدہ پیت سے ہے امید سے ہے نظر مان بیکھی کہ میرے جو کچھ پیت میں ہے میں بیت المقدس کے لئے وقف کر دوں گی وہاں خدمت گزاری کیا کرے گا صفائی کیا کرے گا تیرے گھر کی حفاظت کرے گا آگے اللہ کے گھر کی حفاظت کون کرے مسئل میں جارو لگانے کو لوگ عیب سمجھتے ہیں منا لگ جائے گا تانا لگ جائے گا حالانکہ میں کہتا ہوں یہ اللہ کی توفیق اور عطا کے بغیر ہوئی نہیں سکتا جس کو وہ توفیق دے گا کہ میرے دربار کا درباری بن وہی تو بنے گا وہی تو خدمت گزاری کرے گا جس کو توفیق نہیں وہ کری نہیں سکتا قرآن کریم نے لکل کر دیا کہتا فَمْفَتَقَبَّلْ مِنِّهِ وَمْمَعَلَا اس سے قبول فرمائے جو میں نے ارادہ کیا اِنَّتَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ تو ہی میرے واضح کو جانتا ہے جو میں نے نیت کی ہے زبان سے لفظ بول لیا ہے تجھے پتا ہے فَلَمَّا بَغَاتْهَا قَالَتْ رَبِّنِّي بَغَاتُهَا اُنْتَا والدہ مریم کا یہ خیال تھا اللہ پاک لڑکا دے گا میں بیت المقدس میں چھوڑاں گی وہ وہی رہے گا میں کوئی حق نہ جتاں گی تیرے گھر کا درباری بنے گا مگر قرآن کا تیہ لڑکی پیدا ہو گئی والدہ مریم کو بھی پتا نہیں میرے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی اس کا خیال لڑکے کا تھا پیدا لڑکی ہوئی وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا بَغَاتْهَا افسوس کرنے لگی مریم علیہ السلام کی والدہ افسوس کرنے لگی اوے ہوئے 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 میرے خیال تھا لڑکا ہوگا یہ تو لڑکی پیدا ہوگی اس کا بیت المقدس میں کیا بنے گا یہ بیت المقدس میں کیا کرے گی قرآن کہتا اللہ تعالی خوب جانتا ہے جس نے اس کو لڑکی دی وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا بَغَاتْهَا اللہ تعالی خوب جانتا ہے جس نے اس کو لڑکی دی وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنفَا اللہ تعالی نے اعلان کر دیا اے والدہ مریم گھبرانا ہزاروں مردوں سے بہتر ہے یہ ایک لڑکی ہزار ہاں لڑکوں سے بہتر ہے یہ لڑکی تجھے کیا پتہ ہے تجھے لڑکی نظر آ رہی ہے میں تو اس لڑکی کو اپنی قدرت کا تماشا بنانا چاہتا ہوں نمونہ بنانا چاہتا ہوں منظر بنانا چاہتا ہوں بلکہ آباد آئی اللہ آباد آئی اے مریم کی اممہ جب تُو نے میری نظر کر دی جب میری منت مال لی جب میری نیاز مال لی اب اس کا نام رکھنے کبھی تجھے اختیار نہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ مَنْ خُدَا خُدْ نَام رکھو گا میری جو ہو گئی تُو نے میرے لیے جو وقف کر دی نظر و نیازو تُو نے میری مال لی اس لیے اب اس کا نام میں رکھوں گا تجھے نام رکھنے کا کوئی اختیار نہیں ہماری آؤلاد پیدا ہوتی ہے فلم ایکٹرسوں کے کنجریوں کے نام رکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں لڑکوں کے نام ایکٹروں کے نام رکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں یا باستاوں کے نام رکھて ہیں گورنروں کے نام بڑے رکھتے ہیں لوگ اور یہ کبھی نہیں سوچتے کہ انبیاء علیہ السلام کے نام میں بھی برکت ہے صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت کے نام میں برکت ہے اللہ والوں کے نام میں برکت ہے ہمیں وہ نام رکھنے چاہیے جو انبیاء علیہ السلام اور ان کے اولاد کے تھے نام تک رکھنا دوارہ نہیں کرتے اچھا تو فرمایا وَإِنِّي سَمَّعْتُهَا مَرْيَمْ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكْ وَذُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اے مریم کی اممہ اے مریم کی والدہ نام بھی میں رکھوں گا اور بالکل میرے حوالے کر دے اس کا پالا اس کا سنبالا میرے ذمہ اس کو میری پناہ میں دے دے اس کو میری حفاظت میں دے دے اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کہیں اے مریم کی اممہ کوئی ایک اور بات کہہ دے میں اس کو بھی اس کی اولاد کو بھی اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں اس بچی کو بھی اور اس بچی کی اولاد کو بھی اعلان کر دے کہ میں خدا تیری پناہ میں دیتی ہوں تیری حفاظت میں دیتی ہوں تیرے نام پہ وقف کرتی اب حالانکہ بچی کی اولاد تو اس وقت تھی نہیں پتہ چلا اولاد دینے والا جب وہ ہے تو حوالے بھی اسی کی کیا جائے گا اسی کے حکم پر عمل کیا جائے گا صحابہ اکرام جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات تھے صحابہ اکرام میں موجود تھے بچہ پیدا ہوتی حضور کی خدمت میں لے جاتے اور جھولی میں جا کے رکھ دیتے حضور اپنے مو مبارک میں کوئی چوارہ وغیرہ چبا کر بچے کے حالت میں ڈالتے صحابیات کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے موں میں سے چھے چھے مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھے یہ کیا طریقہ ہے بس خرید دی ہے چلو داتا دربار میں جا کر کے ایک دیگ چاولوں کی پکا کے آؤ بابا ساتھ ساتھ بھاگتا بھی رہے گا تیری بس کے وہ تیری لاری کے اگر وہ تیری لاری کی حفاظت کرنے قابل ہوتا تو خود قبر میں کیوں جاتا اندازہ لگا کہ اس قدر گمراہی پھیل گئی بہت بڑا ولی اللہ ماں سید عبدالقادر جی نامی محبوب سبحانی رحمت اللہ اللہ وہ ہاتھ پا گئے جنادہ سب کے سامنے رکھا ہوا ہے جنادے کے لئے مسلمان کھنے آ گئے عبادائی اور جنادے کی نماز پڑھنے والوں مجھو کر کے آؤ قبلے کی طرح مو کر کے کھڑے ہو پاک جگہ پہ کھڑے ہو ساری شرطیں پوری کرو سبحان اللہ پڑھو دعا پڑھو دروشری پڑھو دعا پڑھو سب کچھ کرو پر خبردار اور جنادہ پڑھانے والے مول بھی اور جنادہ پڑھنے والے لوگوں جنادہ خان نبی کا کیوں نہ ہو جنادہ پیغمبر کا ہو جنادہ صحابی کا کیوں نہ ہو جنادہ ابو بکر کا کیوں نہ ہو جنادہ فاروق آدم کا عثمان دن نرہین کا کیوں نہ ہو جنادہ علیہ مرتضہ کا کیوں نہ ہو جنادہ سیدنا حسن حسین کا کیوں نہ ہو جنادہ فاطمہ تلزہرہ کا کیوں نہ ہو جنادہ سیدہ شاہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو جنادہ خدیجہ کا ہو جنادہ بلقادر جلانی کا ہو جنادہ بابلک ذکریہ ملتانی کا ہو جنادہ علیہ مدھج میری کہو جنادہ مہینو جن چشتی عج میری کہو فرمایا کھڑے کھڑے دعا مانگو کھڑے کھڑے سلام پھیڑو خبردار اگر کسی نے سر جھکایا رکو کرنے کی ادازت نہیں سجدہ کرنے کی ادازت نہیں فرمایا سب کچھ کھڑے کھڑے کرو جب بزرگ یا ولی دربیش کلندر کا جنادہ سامنے رکھا ہوا تھا اللہ پاک نے جنازے میں رکو سجدہ نہ کرنے دیا اور جب وہ چار گر زمین کے اندر چلا گیا تو اب وہ سجدے کے قابل ہو گیا اب اسے سجدہ کرو پھر تمہیں یہ بیکانے والے دیکھو نا جی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا نہیں دیکھ بلکل بلکل استاد جی تو اڈیگل بلکل ٹھیک ہے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور جی سنا تو ہے کیا بھی ہے آج پتا چلا یہ تو بلکل صحیح بات ہے تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت یوسف علیہ السلام کی شریعت یعقوب علیہ السلام کی شریعت سیدنا فاروق توجہ کرو سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور ہاتھ میں توریت کے ورقے ہیں امام الانبیاء محبود کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے آپ نے فرمایا فاروق یہ ترے ہاتھ میں کیا ہے کالی کملی والے توریت کے ورقے ہیں آسمانی کتاب ہے دابود علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل ہوئی تھی اس کتاب کے ورقے ہیں فاروق فرماتے ہیں حضور مجھ سے اتنے نراض ہوئے کہ ساری زندگی میں کبھی نراض نہیں ہوئے اور وہ فرمایا اے عمر میرے آ جانے کے بعد بھی توریت کے زورت باقی رہ گئی اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے فرمایا خدا کی قسم وہ بھی میری تابے داری کرتے ہیں یہ دھوکہ تمہیں دیتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا پھر آدم علیہ السلام کی شریعت میں تو یوں تھا جوڑا پیدا ہوتا تھا جوڑا ایک لڑکا اور ایک لڑکی بس ایک جوڑا کا لڑکا اور دوسرے جوڑے کی لڑکی دونوں کا نکاح ہو جاتا تھا پھر تم بھی کرو بہن بھائی یوسف علیہ السلام کے یہاں اور دستور تھا اور سریعت تھی اور مذب تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے قرآن میں آ کر سرکار مدینہ کی نبوت آگئی سارے نبیوں کی نبوت ختم رسول اللہ کی رسالت ختم پیغمبروں کی پیغمبری ختم آسمانی کتابوں کا لاحے عمل ختم اب تو کالی کملی والے کا کانین چلے گا دستور چلے گا نظام چلے گا سارے نظام ختم ہے حضور کے تصریف لے جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارے میں فرمایا اگر آج وہ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے فرمایا ربوہ بِقبولِ الحسنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَقَفَّلَهَا ذَكَرِيَا اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں اعلان کرتا ہے کہ میں نے مریم علیہ السلام دی بچی دی والدہ کو سیانی ہو گئی پل گئی اب اپنا وعدہ نہیں بھولا اپنا وعدہ نہیں بھولایا یہاں تو لوگ سوہ وعدے کر کے بھولا بیٹھتے ہیں نا وہ ایک آدمی خجور پہ چڑا خجور بڑی لمبی تھی وہ کمند کی رسی ٹوٹ گئی جس کے سہارے سے چلا تھا اب نیچے جو نگر ماری تو جہنم نگر آیا کہنے لگا الہی اگر میں صحیح صالب نیچے زمین پہ اتر جاؤں خیر سے سو روپے ترے نام پہ خیرات کروں گا تھوڑا سا نیچے کو آیا انہیں گر نبے دوں گا تھوڑا سا اور نیچے کو آیا کہ اسی دوں گا اور تھوڑا سا نیچے کو آیا گھٹتے گھٹتے زمین پہ چھلانگ لگا تو کیا نہیں لگا میں تو ایک دمڑی بھی نہیں دیتا مجھے تو نے پکڑ جائے اتارا میں تو خود اتراؤں بین ہی آدھ یہی حال ہمارا بنا ہوا ہے جب مشکلات میں پھستے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں مشکل دور ہو جاتی ہے پھر کسی اور کا نام لیتے ہیں سیجی جناہ مریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو والدہ نے نبھا شیانی ہوگی بیت المقدس میں پہنچا دیا یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہہ سکتی تھی کہ میرے تو لڑکا مانگا تھا لڑکا وہاں جھالو دیتا لڑکا وہاں خدمت کرتا لڑکی کیا کرے گی چلو دوسری مرتبہ اللہ لڑکا دے گا پھر پہنچا دوں گی نہیں اماندار تھی جانتدار تھی اپنے وعدے کو پورا کیا حضرت مریم کوئی پہنچا دیا اب حضرت مریم علیہ السلام ایک ہنجرے میں بیٹھ کر رات دن عبادت کرتی ہے اللہ اللہ کرتی ہے خدا کے نام کو رچتی ہے اللہ کے نام کی تصویح تحلیم کرتی ہے خانوں ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام وہ ایک دن گئے محرام میں جہاں اللہ اللہ کرتی تھی حضرت مریم وہاں جا کے کیا دیستے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام بزار میں مارکیٹ میں باغوں میں بہاروں میں جن پھلوں کا موسم نہیں حضرت مریم کے سامنے وہ پھل پڑے ہوئے ہیں مثلا جنوری کا مہین نہ ہو تو حضرت مریم کے سامنے عام رکھے ہوئے بے موس میں پھل رکھے ہوئے حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھ لیا قال یا مریم اے مریم اللہ لکی حادہ یہ پھل تیرے پاس کیسے آئے کہاں سے آئے بہتار میں نہیں مارکیٹ میں نہیں باغوں میں نہیں بہاروں میں نہیں فصل نہیں موسم نہیں انہا لکی حادہ یہ تیرے پاس کہاں سے آگئے حضرت مریم برجستہ فرماتیہ علیہ السلام کہتی ہے اَن قَالَتُهُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهَا اوہ اللہ کے نبی اوہ اللہ کے پیغمبر زکریہ علیہ السلام اوہ میرے خانوں اوہ میرے مسئلے اَن قَالَتُهُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهَا اللہ کی طرف سے آئے ہیں اِنَّ اللَّهَا يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِهِ سَعَابُ جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے فصل کا موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور دینے والا خدا ہو فصل کیسی موسم کیسا اب سچی بات ہے دنیا کا دستور ہے کسی کا حال دوست کر آدمی کو پہلے اپنی پڑ جاتی ہے پہلے اپنی پڑ جاتی ہے جب بھانجی اور مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسمے بے فصلے بغیر وقت کے پھل پڑے ہوئے دیکھیں حضرت زکریہ علیہ السلام نے زکریہ علیہ السلام کی ایک سو بیس سال کی عمر ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی ایک سو بیس سال عمر ہے اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا چھانوے سال بی بی کی عمر ہے چار کم سو سال بی بی کی عمر اور ایک سو بیس سال حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر اور قرآن کہتا ہے حال یہ بن گیا زکریہ علیہ السلام تقال ربی انی بعد العزم منی وستال الرعس شیبا اور میرے مولا میری عدیہ تھر گئی بورا ہو گیا سر ہلنے لگ گیا میری قوت جواب دے گئی میری قوت مردانگی ختم ہو گئی میرا بدل ختم ہو گیا میرے بان سفید ہو گئے میرا سر ہلنے لگ گیا پر زکریہ علیہ السلام کہتے ہیں اوہ اے میرے رب اوہ بے نیاز اوہ پروردگار بے شک میری بی موسم نکل گئی میری بیوی کی بی موسم نکل گئی جوانی گدر گئی سباب ختم ہو گیا پسل گدر گئی پر اے مولا اگر مریم کو بے موسمیں پھل دے سکتا ہے میری بی جھولی گھر دے یہ میری بھانگی مریم جو کہہ رہی ہے کہ جب وہ دینے پہ آئے تو فصل کا موسم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا الہی سر میرا ہلتا ہے ہلیا میری ختم ہو گئی مردان کی قوت میری جواب دے گئی بیوی بیڑی میری کافتی پھرتی ہے پکڑ کے چلتی ہے سہارا نہیں پر اے اللہ تیری قدرت کا تو کوئی موسم نہیں تیری عطا کہتا کوئی موسم نہیں یہ دیش بے مریم کے سامنے بے موسمیں پھلے پڑے ہوئے ہمیں بھی ایک بے موسمہ پھل عطا کر دے قرآن کا تَحُنَا لِكَ دَعَا زَكَرِيَا رَبَّا اللہ اللہ زکریہ علیہ السلام نے فارل پکارا اپنے رب کو رَبِّ اِن رَبِّ عَبْلِ مِلَّ دُن کَ ذُرِّيَةً قَيْبَ اِلَاہِ ایک کھلونہ مجھے بھی عطا کر ایک بچہ مجھے بھی عطا کر ایک لڑکہ مجھے بھی عطا کر میری بھی جھولی بھرد ہے میں بھی تیرے دروازے سے بھیک مانگتا ہوں زکریہ مارکیج کا مالک بنانے کے لیے مانگ رہے ہو زمین کا وارث بنانے کے لیے ترپ اٹھے ہو فرمایا ریسونی وَایَا ریسونی آلیا کو مکان دکان کا وارث نہیں جو مجھے علم ملا ہے نبوت کا اس کا وارث بنانے کے لیے بیٹا مانگتا ہوں زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا قرآن کا ترجمہ کبھی تو پڑھ لیا کرو اردو دانو تمہیں ناول پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے تمہیں اخبار پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے تمہیں رسالے اور دائی جسٹ پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے تمہیں جاسوسی کا رسالے پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے اور مسلمانوں واسطہ خدا کا تمہیں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں مل جاتا جب تم پڑھنا جانتے ہو تو قرآن کا ترجمہ بھی تو کبھی دیکھا کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے خدا کا پیغام تمہیں کیا کہتا ہے لکھے پڑے لوگ بھی غرط باتوں کو پیچھے لگ جاتے ہیں اوہ جی سب کچھ ٹھیک ہے اللہ ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ وحدہ الاسریک ہے نبی اپنی نبوت میں وحدہ الاسریک ہے پھر دیکھو نگی میری نوکری کہیں نہیں لگتی تھی میں داتا دربار میں گیا اور میں نے جا کر کے چڑھاوہ چڑھایا اگلے دن آرڈر ہو گئے میرے اگلے دن مجھے خطا گیا کہ آ جاؤ دیوٹی پہ خدا کی قسم اللہ پاک اپنے قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ جب تو ایسی بات کرتا ہے نا میرا قہر جوش میں آتا ہے تیرا قیمہ بدا کے ہوا میں اڑا دو تو میرا بندہ ہو کر دوسروں کا نام لیتا ہے تو مزارات پہ جا اللہ والوں کی قبر پہ جا اور وہاں جا کر یہ دعا کر الہی انہوں نے اچھی عمل کیے تیرا نام لیا تیری عبادت کی محنت کی ریاضت کی ساری سرات علاوات کی یا اللہ اس طرح کا تو میں نہیں بن سکتا پریش اللہ والے کے نقش قدم پہ چلنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرما اور وہاں جو گیا ہے تو باقل ہو اللہ شریف شرط فاتحہ پڑھ کر اس کی روح کو انسانے سواب کر کے آ دعا یہ مانگ الہی جو اس نے کام کی ہے ان کاموں کی مجھے بھی توفیق عطا فرما اب تم ایسا تو کرتے نہیں وہاں جاتے ہو اور پھر وہی شرک کی بات اور وہی بدات کی بات تو زکریہ علیہ السلام نے اللہ میاسی اولاد مانگ لی بیٹا مانگ لیا لڑکا مانگ لیا جولی پھیلا دی دامن پھیلا دیا خدا کی قسم نبی نے پیغمبر نے جولی اللہ کی آگے پھیلائی پھر اس کے یہاں کیا دیر تھی پھر اس کے یہاں کیا دیر تھی عباد آئی یا زکریہ اور زکریہ علیہ السلام خوش خبری ہو ہم تجھے ایک لڑکا دیں گے ایک بچہ دیں گے یوں لکھا مفسرین نے کہ زکریہ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے گھر میں بچہ قیدہ ہوگا مفسرین نے لکھا عورت جن کوئی تاجب کی بات کرتی ہے نا تو مو پہ ہاتھ رکھتی ہے یوں یوں لکھا کہ زکریہ علیہ السلام کی گھر والی مو پہ ہاتھ رکھ کر یوں کہا نہیں لگی اب اب اولاد پیدا ہوگی مجھے چلا میرے سے جاتا نہیں ہلانی جاتا لاتھی جی سہرے چلتی ہوں اب اولاد ملے گی اب ملے گی اولاد اب بیٹا پیدا ہوگا عباد آئی ہاں ابھی تو تمہارے سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ اولاد ماں باپ نہیں بناتے بلکہ خدا بناتا ہے تم دونوں ختم ہوگئے میں اولاد دوں گا توری زکریہ کی جھولی میں نے بھرنی اب بھرنی ہے پہلے بھرتا تو یہ کہتا کہ جوانوں کے اولاد تو ہمیشہ سے ہوتی آئی تم دونوں کسی کرم کے نہ رہے ہو اور میں دامن بھر دوں میری خدا ہی تو تمہاری سمجھ میں آئے گی نا میاں بی بی نے جو دونوں نے بات مان لی سن لی خوش ہو گئے آخری بات سن لو اب یہ بھی قدرتی بات ہے تم میں سے اگر کسی کو کوئی آ کر کہ یہ کہہ دے نا کہ جاؤ لکھے بات تخت پر بیخنے کا تیرا نمبر ہے بس اب اس حلق پر دیکھے گا کہ کار کا بار ہے یہ مجھے لے جانے کے لیے بڑا جلد بات بن جاتا آدمی اب بی بی بھی کہنے لگی زکریہ علیہ السلام کو جی وہ اللہ کا حکم تو آیا پر کب یہ کب ہوگا وہ زکریہ علیہ السلام بھی حران کہ یا اللہ ہوگا کب جلدی کر بس اب اب دیر نہیں ہوتی اب ہم سے انتظار نہیں کیا جاتا انسان کی فطرت ہے کہ وہ جلد بات ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورة مریم کے پہلے رکو کا ترجمہ دیکھنا اللہ پاک نے فرمایا اے زکریہ جب تین دن کے لیے تو قدرتی گنگا ہو جائے تو زبان سے بات نہ کر سکے سمجھ لینا سمجھ لینا کہ اولاد کی پیدایس کا وقت آ گیا نسانی بھی دیکھو کیسی رکھی چلا ہلہ تو پہلے نہیں جاتا تھا بڑھٹا تو پہلے آیا ہوا تھا کہ زکریہ اس وقت میں تجھے بیٹا دوں گا جب زبان بھی تیری کام نہ کرے گی سلا سلا یال ان سویہ تین دن تک تو اشاروں سے باتیں کرے گا انگلیوں کے اشاروں سے باتیں کرے گا جب میں لڑکا دوں گا تاکہ تیری سمجھ میں آئے کہ نہ دماغ کام کرتا ہے نہ دل کام کرتا ہے نہ ہاتھ پیار کام کرتے ہیں اور نہ زبان کام کرتی ہے اور بیٹا آ رہا ہے اور یہاں تک فرما دیا زکریہ اس بیٹے کا نام بھی ہمیں رکھیں گے ہم جو دے رہے ہیں نام ہم رکھیں گے تجھے اس کا نام رکھنے کا اختیار نہیں زکریہ علیہ السلام نے پھر یہ علی پھلا دی یا اللہ دے وے گا تو تو سہی پھر اس آنے والے بچے کا نام تو بتا دے اور اس کا نام تو بتا فرما ہم نے اس کا نام یاہی علیہ السلام رکھ دیا اے زکریہ ہم تجھے بیٹا بھی دیں گے اور نبی بنا کے دیں گے پیغمبر بنا کے دیں گے اور نام بھی اس کا میں نے خود رکھ دیا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے مانگو اللہ مشکلوں کو آسان کرنے والے ہیں اللہ ہی کاروبار میں نقصان نفع کرنے والے ہیں اللہ ہی دکان کو چلانے والے ہیں اللہ ہی فصل میں برکت ڈالنے والے ہیں اللہ ہی اولاد دینے والا ہے اور اللہ ہی ایمان پہ خاتمہ دینے والے ہیں اور اللہ ہی قبر حسر اچھا کرنے والے ہیں کوئی کسی کا کچھ نہ سوار سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو پروردگار عالم کی وحدانیت اور توحیر سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے شرک و بدعات کی لانت سے بچائے و آخر بامانہ الحمدللہ رب العالم امی الحاسمی جوالا علیہ وصحابہ بررت کرام یا اللہ سب بھی ماروخ وصفاتہ فرما اے کریم سب پہ کرم فرما اے ارحم الراہیمین سب پہ رحم فرما یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت اتا فرما روز رزق میں وسعت اتا فرما فصلوں میں برکت فرما یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا اپنے دروازے سے ام سب فقیر